اس ویڈیو میں یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب یہاں پہ یہ والا ڈیزائن میں نے پجامے پہ بنانا ہے تو یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لی ہے اب میں نے یہاں پہ لی ہے بکرم یہ ہارڈ تھوڑی سی ہے بکرم ہے یہ والی جس میں جانت سا کالر اور بین بنے بنائے ملتے ہیں یہ وہ والی ہے آپ پیپر پٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے وہ نہیں اچھی رکھتی کیونکہ وہ واش ہونے ایک بات روئی بن جاتی ہے اس کے لیے یہ ڈیزائن اس طرح کی ڈیزائن بنانے کے لیے یہ ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا اس کی لمبائی میں نے رکھی تھی ساڑھے چھے بھی رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ڈیبیاں چار بنانی ہے اوپر کی طرف تو آپ ساتھ انچ لیں تو پھر صحیح رہے گی اس کو میں نے تیرچہ کر کے ایک تیرچی لائن لگا رہی ہوں میں یہاں پہ اس طرح سے بلکل تیرچہ کرنا ہے اس لیے پہلے اس کو فولڈ کر کے بکرم کو تو اوپر سے برابر کیا اور پھر یہاں پہ اس کو لائن لگا رہی ہوں اس طرح سے اب یہ والا جو فٹ ہے وہ ایک انچ کا ہے تو اسی فٹ کو آگے رکھتے ہوئے اس پورے پیس کے اوپر ہم لائنز لگا لیں گے اس طرح سے بلکل چکوڑ ڈیبیاں بنانی ہے یہ آپ اس طرح سے اگر ڈروپ نیٹ کر لیں گے تو آپ کا ڈیزائن نیٹ بنے گا اب اس کو تیرچہ دوسری طرف لگانی ہے دوسری طرف بھی اسی طرح برابر کر کے فولڈ کر کے لائن لگائیں گے یہ والا ڈیزائن ہے آپ پرانسے پہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو بازو پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ بھی یہ بہت ہی پیارے لگے گا میں نے یہاں پہ کنٹراس میں بنائے ہیں لیکن اگر آپ ٹیشو کا کپڑا نیچے لگا کے یا اورگینزا کا کپڑا نیچے لگا کے یہ والا ڈیزائن بنائیں گے تب بھی یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا لگنے والا ہے تو یہ جی اس میں میں نے پورا جو ہے وہ ڈروپ کر لیا ہے اب میں نے ایک پیس اس میں سے کٹ کرنا ہے ایک نہیں کرنا ہے آپ کو ڈیزائن کو دیکھ کے تو پرسمند آگئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے یہ کروس اس پہ میں لگا رہی ہوں یہ والے ہم کٹ نہیں کریں گے اور دوسرے والے ہم کٹ کر دیں گے اب اس کو آگے کس طرح سے بنائیں گے تو ہم نے جہاں پہ بھی یہ والا ڈیزائن بنانا ہے اس کو پہلے نیچ کر کے پریس کریں گے تو یہاں پہ میں نے پانچے کو اس طرح سے کھولا اور اس کو نیچ کیا پہلے پریس کر کے اب جو ہم نے ڈیزائن بنائے ہیں اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور یہاں پہ اس کو چپکا لیں گے میں نے بکرم پہ اس لئے ڈیزائن بنائے ہیں کیونکہ یہ بعد میں ہراب نہیں ہوگا روئی نہیں بنے گی کیونکہ میں نے ایک دفعہ صرف ایسا کیا تھا کہ میں نے پیپر پٹی کا استعمال کیا تھا جب وہ واش ہوئی تو وہ ایسی بڑی بڑوئی بنی تھی کہ میں نے تب سے پانچے میں یہ ہی یوز کرتی ہوں یہ ہارڈ ہوتی ہے لیکن یہ صحیح رہتی ہے اب یہاں پہ سائیڈ پہ جو ایکسٹرا ہے وہ کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ جو ڈیبیاں ہیں ان کو ہم کٹ نہیں کریں گے یہاں پہ پورے پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں نہ بھی نشان لگائیں تب بھی تھی کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ایک لائن میں جتنی ڈیبیاں آنیا اتنی ساری کٹ کریں گے ایکسٹرا جو ہے وہ میں نے کٹ کر دیا ہے اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے سائیڈ پہ کتنی ڈیبیاں چھوڑنی ہے مطلب سائیڈ پہ ہم نے سلائی بھی تو لگانی ہے سلائی کا مارجن بھی تو چھوڑنا ہے تو نیچے سے میں نے پہلے اس کو نیٹ کیا اب یہاں پہ ایک کٹ لگائیں گے جہاں کراس ہتم ہو رہا ہے بلکل اتنا لیکن تھوڑا سا بلکل کونے تک نہیں لے کے جانا تھوڑا سا پیچھے ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے کونہ بھی جو ہے وہ نیٹ بنانا ہے اب اس کی اس طرح سے بٹھائیں گے یہ بگرم ہے اس لئے تھوڑی سی ہارڈ ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم گلو کا استعمال کر لیں گے اور پھر یہ تہیں اس کی اچھے سے بیٹھ جائیں گے یہاں پہ میں نے سٹک گلو نہیں لگائی کیونکہ وہ تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے مطلب جلدی نہیں وہ بنے گیا یہ جو ہے اس سے جلدی کام ہو جائے گا اس لئے اس کا استعمال میں یہاں پہ کر رہی ہوں اب اس کی سارے کی ہم تہیں بٹھا لیں گے اسی طرح سے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب نیچے والا یہ جو کونہ میں نے بنایا ہے اس کو تھوڑا سا اور اس میں میں نے چینجنگ کی تھی وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر دکھاؤں گے کیونکہ اس کے اوپر تو سلائی نہیں نہ لگے گی تو اس کو پھر کس طرح سے بنائیں گے یہ بھی تو ہے نا یہ نیچے سے دیکھیں میں نے اس کو سارے کو بنا لیا ہے اب اوپر سے اس طرح کٹ کریں گے کروس تک جہاں پہ کروس ہتم ہو رہا ہے وہاں تک نیچے سے اس طرح تھوڑا سا پیچھے یہاں پہ جو کونہ ہے وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے چوتھے طرف اس طرح بلکل جمع کے نشان کی طرح ہم نے اس کو کٹ کیا اور پھر یہاں پہ گم لگائی اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ دیا پہلے میں نے گم لگا کے موڑا اور پھر بعد میں میں نے یہ سارے جو کٹ ہیں وہ میں نے کٹ بنا لیے اور پھر میں نے اس کو ایک دفعہ میں سارا بنا لیا تھا کٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کروس سے کتنا پیچھے رکھا ہے یہ آپ نیٹ بنائیں گے تو آپ کا ڈیزائن نیٹ بنے گا اس طرح سے میں اٹیہ اگر بٹھا لیں گے نا تو کیام ایزی ہو جائے گا اب گم لگائی اور پیچھے بٹھا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے پیچھے کریں گے تو یہ جلدی بن جائے گا اور پیچھے کے طرف سے دیکھیں گے کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا تھا اور یہ ہاں پہ یہ سارے میں نے اس طرح سے بنا لیے آپ اس کو دیکھ لیں اور کٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا کٹ لگایا ہے کٹ زیادہ نہیں لگانا ہے یہ نہ ہو ایک دم کٹ لگ جائے اور کونہ جو ہے وہ کٹ ہو جائے بہت ہی دھیان سے یہ ڈیزائن بنائیں گے تھوڑا سا ٹائم کنسیومنگ ہے کہ ٹائم اس میں بہت زیادہ لگتا ہے لیکن یہ پہنا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے ڈیزائن یہ کنٹراس میں بہت پیارا لگتا ہے اور اورگینزا کا کپڑا لگائیں گے تب بھی یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا لگا گیا دیکھیں ایسے دل ہوش ہو جاتا ہے یہ ڈیزائن جب میں نے بنایا تھا نا تو میرا دل کر رہا تھا اس کو ایسے ہی رکھوں لیکن ایسے رکھ نہیں تھی سکتی کیونکہ اس پہ سلائیاں لگنی تھی اس کے نیچے کپڑا لگنا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کے نیچے لگانے کے لیے بلیک کپڑا لیا ہے تو یہاں پہ اس کو میں لگاؤں گی اور چڑھائی اور لمبائی آپ دیکھ لیں میں نے پانچے سے زیادہ رکھی ہے اب نیچے والے کپڑے کو نیچے سے سلائی لگا کے نیٹ کریں گے اور یہاں پہ پورے پہ سلائیاں لگائیں گے بہت ہی حسین ڈیزائن بنائی گے والا اچھا یہاں پہ یہ چیز ہی اس کو میں نے تھوڑا سا کھول کے نا تو اس کے نیچے والے کونے کو اس طرح سے فول کر دیا تھا اندر اور اس کو پھر سوی دھاگے سے ٹانگ کا لگا دیا تھا یہ پھر اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ کھلے گا نہیں یہاں سے دھاگے نہیں نکلیں گے اب نیچے تو بلیک کپڑا یہاں تک کونے تک نہیں نہ آئے گائی اور وہ اوپر تک رہے گا اوپر سلائی بھی لگائیں گے وہ بھی آپ اینڈ پہ دیکھئے گا کہ کس طرح سے میں نے سلائی لگا لی تھی اب اس کپڑے کو لگانے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اس کپڑے کو برابر کر کے رکھا دونوں طرف بھی اور یہاں پہ میں نے اس کو پھر گم لگا لی کیونکہ ہم نے جتنی سلائیاں لگانی ہے وہ ہم نے سیری طرف سے لگانی ہے اور بیک پیچھے کی طرف سے بیک پہ یہ کپڑا ہلے نہیں یہ تنگ نہ کرے سلائی لگاتے ہوئے تو اس لئے یہاں پہ اس کو گم میں نے کس طرح سے لگائی یہ آپ دیکھیں اس طرح سے بلکل ایک دستہ رکھ کے سائیڈ پہ بھی لگائیں گے اور اوپر کی طرف بھی میں نے لگا کہ اس کو اس طرح سے کر کے اس پہ سارے جو چنر سے آ رہی تھی وہ سارے نکال لی اور یہ بہت ہی نیت ہے پیچھے کی طرف لگ گیا تھا اور اس پہ جب سلائیاں لگی تو بلکل نیت لگی تھی اور سلائیاں لگاتے ہوئے مشکل نہیں ہوئی تھی بار بار کپڑا سیٹ نہیں کرنا پڑا تھا اب یہاں پہ میں سلائی لگانے شروع کر رہی ہوں لیکن یہاں پہ آپ پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائی شروع کی ہے اب یہ سلائی مجھے جہاں لے کے جا رہی ہے میں بس جا رہی ہوں وہاں پہ اس کو یہ نہیں کہ یہاں پہ ہتم کر دینا دوبارہ سے سلائی شروع کرنی ہے ایک ہی سلائی کے اندر یہ سارا بنا لیں گے ایک ہی سلائی کے اندر اس پورے پیٹرن کے اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے وہ آپ دیکھیں ہم کس طرح سے لگاتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے اور اور ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ نے چینل کا وزید کر سکتے ہیں بہت ہی پیرا ڈیزائن ہے یہ بنا تھا ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ ورہا ڈیزائن پسند آیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی کو ہتم نہیں کیا بس یہاں پہ سلائی مجھے لے کے جا رہی ہے میں وہاں پہ ہی جا رہی ہوں اور پھر اس طرح سے پورے کہ اوپر ہم سلائیاں لگا لیں گے اور یہ ڈیزائن یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اور بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی نیٹ بنی ہے اب یہاں پہ بھی سلائی نیچے بھی لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل نیٹ اور بلکل مضبوط ہو جائے کہ سلائیاں نہ نکلیں ادھرے نہیں واش کریں جیسے بھی واش کریں یہ حراب نہیں ہوا ہمارا ڈیزائن اب یہاں پہ سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے سلائی میں نے اس کو اس طرح سے رکھا اور اس طرح سے اس کو سلائی لگائی ہے اور اس کو کھولا تو یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ والا ڈیزائن یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیٹ ڈیزائن کے ساتھ اللہ نکبان